سعید بن ابی سعید مقبری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں تیس تھے یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن حسال تھا پکڑ کر لائے انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے روز سمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 462